رہا ہی نہیں اس بنچ کے اندر اب تینوں کے تینوں آپ پنجابی جڈیز ہیں ہم جانتے ہیں ہم پنجابی کتنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہوتے ہیں ہم خود پنجابیوں ہم جانتے ہیں ہم کتنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہوتے ہیں ہم پنجابیوں نے آج ملک کو اس جگہ پہ لائے ہیں یہ ملک آج آدھا ہم پنجابیوں کے ویڈا سے ہے یہ ملک آج اس حالت میں پنجابی جرنیل اور پنجابی جڈیز کی ویڈا سے ہے پنجابی سحصدانوں کی وجہ سے ہے ہم بات کر رہے ہیں ہمیں جسس چیف جسس امرتہ بندیال صاحب خود پنجابی بندیال جٹ فیملی موزد جسس منیب اختر بے شک سندھ ہائی کورٹ سہلی ویٹوں کے آئے ہیں پنجابی ہیں ارائی ہیں سابق چیف جسس ساکب نصار ان کو چوتھے نمبر سہلی ویٹ کر کے لائے تھے کیونکہ یہ ان کے منٹور خالد انور صاحب کے داماد تھے یہ تو یوں تو الیویشنز ہوتی ہیں پھر آپ جسس جازو لہسل لاہور آئی کورٹ سے الیویٹ ہوئے پنجابی جج کیا پیچھے رہا گیا اب تین پنجابی ججز دوبارہ سے ملک کی فیٹ ڈیسائیڈ کریں گے کوئی بلوٹ ججز نہیں بیٹھ سکتا تھا کوئی بلوٹستان سے آیا وہ جسس قاضی فیلسہ جسس جمال مند خان مندو خیل بٹھایا تو اس کے حال کے کیا بھی نوٹ میں آپ کو پڑھ کے سنتے ہیں کوئی بختون جج نہیں اس بینچ پر بیٹھ سکتا تھا کوئی سندھ کا جج نہیں اس بینچ پر بیٹھ سکتا تھا جسندھی ہوتا یا اردو سپیکنگ ہوتا کیا اس ملک میں صرف وزدم پنجاب کے پاس ہے باقی کسی سوبے کے پاس وزدم نہیں ہے پختونوں کے پاس وزدم نہیں ہے کیا جانور ہیں پختون دماغ نہیں رکھتے کیا بلوٹوں میں خود مختاری نہیں ہے غیرت نہیں ہے ذہن نہیں رکھتے